بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاء وائس کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے اپنے دور کے انتہائی پورکشش جازب نظر ذہین اور قابل وکیل نعیم بخاری اور پاکستان کی انتہائی خوبصورت گلوکارہ طاہرہ سید کا گھر کیسے ٹوٹا ان دونوں میں طلاق کروانے میں میاں نواز شریف کا کیا کردار تھا یہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے ناظرین اسی کی دہائی کے آخری سال چل رہے تھے پاکستان کا ایک ابرتا ہوا وکیل اپنی خوش لباسی جازب نظری خوش گفتاری حاضر جوابی اور حص مزاہ کی وجہ سے اپنی وقالت کے ساتھ ساتھ سرکاری ٹیلیویجن کے پروگرام پر اپنے جلوے دکھا رہا تھا یہ وکیل آج کا معروف قانوندان اور حکومتی جماعت پاکستان تحریک انصاف کا اہم رہنمار نعیم بخاری ہے اسی دور میں پاکستان کی ایک منجیوی گلوکارہ ملکہ پکھراج کی بیٹی تاہرہ سید اپنی آواز کے ساتھ ساتھ اپنی سراہی جیسی گردن اور اپنے حسن سے دیکھنے اور سننے والوں کو مصور کرنے لگ گئی تھی ان پر سب سے پہلے مصطفیٰ خر نے دورے ڈالنے کی کوشش کی اور مبینہ طور پر ناکام رہے لیکن تحرہ سید کے دل میں گھر کرنے والی خوبصورت شخصیت نعیم بخاری تھے یہ دونوں ایک ہی آفس میں کام کرتے تھے نعیم بخاری اپنی مزاہیہ باتوں سے تحرہ سید کو ہسا ہسا کر لوٹ پورٹ کر دیتے انہوں نے تحرہ سید کو شادی کا پیغام بھیجا جس پر تحرہ سید نے اپنی والدہ ملکہ پکھراج شباد کی گلوکارہ ماں بیٹی نے نعیم بخاری کی شخصیت ان کی اُبھرتی ہوئی شہرت اور ان کے مزاج کو دیکھتے ہوئے شادی کے لیے رضا مندی ظاہر کر دی یوں تحرہ سید اور نعیم بخاری رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا اور بیٹی عطا کی دونوں کی زندگی ہسی خوشی گزر رہی تھی کہ دونوں کو کسی بدخواہ کی نظر لگ گئی مبینہ طور پر میاں نواز شریف صاحب تحرہ سید کے عشق میں مبتلا ہو گئے یہ اس وقت کے وزیراعظم تھے جن کی شکاری نظروں نے تحرہ سید کے حسن کو پسند کر کے ان کی قربت حاصل کرنے کی کوششیں کر دیں میاں نواز شریف نے تحرہ سید سے ٹیلی فون پر رابطے شروع کر دیے اور ان سے گانوں کی فرمائش کرنا شروع کر دی نواز شریف پہلے ان کی آواز اور پھر ان کے حسن کی تعریفیں کرنے لگے یہاں تک کہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ناظرین یہاں تک کہ تحرہ سید کو مری میں چیئر لفٹ کا کروڑوں روپے کا ٹھے کا انہائت کر دیا گیا یہاں تک کہ نواز شریف نے تحرہ سید سے اظہار محبت کرنا شروع کر دیا نواز شریف کی دولت ان کے پاس موجود حکومت کی چکا چون نے تحرہ سید کی آنکھوں پر بھی پٹھی باندھی انہوں نے اس اظہار محبت پر ادراز تو نہیں کیا لیکن کمزور سے لہجے میں اپنی مجبوری بیان کر دی کہ بھلا ان کے شوہر کے ہوتے ہوئے یہ سب کچھ کیسے ممکن ہوگا جس پر مبینہ طور پر میاں نواز شریف نے حسین گلوکارہ کو بہلا اور فسلا لیا کہ وہ نعیم بخاری سے طلاق لے لیں اس کے بعد نواز شریف ان سے شادی کر لیں گے اور وہ ملکہ بن کر محلوں میں راج کریں گی ایک عالی تعلیم یافتہ اور متوسط گرانے کی گلوکارہ اس جھانسے میں آ گئی اور یوں طہرہ سید نے دولت کی ریل پہل آلی شان بنگلوں گاڑیوں اور جہداد کے سبز باغ دیکھ کر نعیم بخاری سے طلاق لے لی نواز شریف نے گلوکارہ کو قریب ضرور کیا لیکن شادی نہیں کی لیکن اپنا دل بہلا کر انہیں ایک گزرے ہوئے خیال کی طرح فراموش کر دیا طہرہ سید نے پھر محمود سپراہ سے شادی کر لی طہرہ سید اور نعیم بخاری میں آپ کوئی تعلق ہے نہ رابطہ بچے صرف اپنی والدہ سے ملنے جائے کرتے ہیں نعیم بخاری اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں مگن ہیں لیکن بیوی کی بے وفائی اور نواز شریف کا ان کے گھر پر ڈاکا شاید ایسے گھاؤ ہیں جنہیں وہ کبھی بھول نہیں سکیں گے ناظرین یہ تھی آج کی سیاسی اور تاریخی ویڈیو نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ اس قسم کے واقعات کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں بہت شکریہ اللہ حافظ